اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ٹریز کے فائدوں کا ذکر کیا جائے گا بعد میں بتایا جائے گا کہ انسان جنگلات کو کس طرح برباد کر رہا ہے اور آخر میں ہم بتائیں گے کہ اگر دنیا میں موجود تمام لوگ مل کر درخت لگائیں تو ہمارے انوائرمنٹ پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس کے علاوہ ہمیں ابھی سے اپنا فیوچر محفوظ رکھنے کے لیے کتنے درخت لگانے کی ضرورت ہے چلیں شروع کرتے ہیں درخت ہماری زندگی کو بہتر بناتے ہیں سبزے میں رہنے سے انسان کے سٹریس میں کم ہی آتی ہے اگر ہسپیٹل کے باہر کا ویو سر سبز ہو تو سرجری کے مریض جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں اگر سکول میں ہریالی زیادہ ہو تو سٹوڈنٹس زیادہ بہتر طور پر اپنی پڑھائی کا کام سر انجام دے سکتے ہیں درخت ایر کوالیٹی کو بھی بہتر کرتے ہیں یہ نقصان دینے والے ڈسٹ اور پلیوٹنٹس جیسا کہ اوزون کاربن مونو اکسائیڈ اور سلفر ڈائی اکسائیڈ کو فیلٹر کرتے ہیں ہمیں ان سے اکسیجن ملتی ہے اور اسی اکسیجن کی وجہ سے ہم سانس لے پاتے ہیں یہ توفانی بہاو کو بھی کم کرتے ہیں اور فلڈز کی روک تھام میں کافی کارگر ثابت ہوتے ہیں بہت سے ہواناک کا گزارہ درختوں پر ہوتا ہے یہ کئی پرندوں اور جانوروں کے لیے گھر کا کردار بھی ادا کرتے ہیں اگر آپ کے گھر کے ساؤت اور ویسٹ میں درخت لگے ہو تو ان کی وجہ سے آپ کا گھر کم گرم ہوگا اور اس طرح آپ کی کولنگ کوشت بھی کم ہو جائے گی اگر آپ کے گھر کی نور سائیڈ پر درخت لگے ہو تو وہ سرد ہواوں کی شدت کو کم کر دیں گے کسی گھر میں اچھی لینڈسکیپنگ ہوئی ہو تو اس کی ویریو اس جیسے عام گھر کی نسبہ 10% زیادہ ہو جاتی ہے ایک درخت سال بر میں 22 کلو کاربن ڈائی اکسائڈ استعمال کرتا ہے اور اس کے علاوہ دنیا کی ایک اشاریہ 6 عرب عبادی کے روزگار کا انحصار جنگلات پر ہے ہر ایک اشاریہ 2 سیکنڈ میں ہم انسان ایک فوٹپال فیلڈ جتنا فورسٹ ایریا تباہ کر دیتے ہیں ہر دن 80,000 اکر سکھا جنگل ختم کر دیا جاتا ہے اور ہر سال 58,000 سکیر مائل جنگل کو زمین پر سے صاف کر دیا جاتا ہے دنیا کے 46 فیصد جنگلات تباہ ہو چکے ہیں مزید یہ کہ دی فورسٹیشن کی وجہ سے گرین ہاؤس کیسز میں 15% تک کا اضافہ ہوا ہے جنگلات کارنے کی وجہ سے اگلے 25 سالوں میں 28,000 سپیشیز کے ناپید ہونے کا خطرہ موجود ہے اس سب کے علاوہ فیکٹریز، کارز اور فوسل فیولز کے جلنے کی وجہ سے ہر سال تقریباً 9.9 پلینٹن کاربن ڈائی اکسائڈ ریلیز ہوتی ہے اب یہاں ضرورت اس کام کی ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر زمین کے لیے کچھ اچھا کریں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہو مطلب یہ کہ ہم سب مل کر درخت لگائیں ہر فرد کے درخت لگانے کے لیے ہمیں 72,000 سکیر میلز ایریا کی ضرورت پڑے گی اگر ہم میں سے ہر انسان ایک درخت لگا لے تو یہ موجودہ کاربن لیول میں سے 6% کاربن لیول کو کم کر دے گا اس وقت بھی دنیا میں 3 ٹریلین ٹریز موجود ہیں مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کے لیے 400 درخت موجود ہیں مگر ایک بری خبر یہ ہے کہ ہم ہر سال تقریباً 10 ملین ٹریز کار دیتے ہیں اور یہ تعداد ہماری تعداد جو کہ 7.7 ملین ہے اس سے بھی زیادہ ہے اسی لیے ہمیں ایک درخت نہیں بلکہ ہم میں سے ہر انسان کو بہت سے درخت لگانے کی ضرورت پڑے گی ہمیں 0.9 ملین ہیکٹرز ایریا کو جنگل بنانا پڑے گا اور یہ ایریا یونیٹی سٹیٹ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا اگر اس طرح ہم 500 بلین ٹریز لگا لیں تو یہ 200 گیگر ٹن کارمن آئی اکسائیڈ کو کم کرے گا مطلب یہ ہوا کہ ایٹماسفیر میں 25 فیصہ تک کارمن کم ہو جائے گی یہ کام مشکل تو ہوگا مگر ہمیں پھر بھی لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے حوصلہ دینا پڑے گا بہت سی کنٹریز میں اب اس کام کو کرنے کے لیے ایک ہولی ڈے رکھ لیا گیا ہے جیسے کہ امریکہ میں آرور ڈے کینیڈا میں آرور ویک اور انڈیا میں وان مہتصف نام کا تہوار منایا جاتا ہے اس سب کے باوجود بہت سے ملکوں میں ابھی تک اس قسم کا کوئی تہوار نہیں منایا جاتا ہمیں درختوں کے ساتھ محبت کو بڑھاوا دینا چاہیے تاکہ آنے والی نسلے بھی اس کی ضرورت کو سمجھ سکیں ممکن ہے کہ ہمیں انوارمنٹل ڈیمیج کو کم کرنے کے لیے ایک ٹریلین ٹریز لگانے پڑے تاکہ ہمارا فیوچر سیکیور ہو سکے اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانا ہوگا اور ہمیں اس سب کا آگاز ایک درخت لگا کر کرنا پڑے گا تو کیوں نہ آپ آج سے ہی اس کام کا آگاز کر لیں اسی کے ساتھ ہی آج کے ٹوپک ختم ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی جاتے جاتے الگ سوچو کر سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس قیمتی معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں